ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رزا جعفری امید آپ سب خیر آفیس سے ہوں گے تو آج میں پنجاب یونیورسٹری سے لائف آیا ہوں اور میں آپ جانتے ہوں گے سکول آف ایکنامک شیونیورسٹری آف پنجاب کا فائنل یر کا سٹوڈنٹ بھی ہوں تو آج کی اس شاندار ویڈیو میں میں بتاؤں گا ایسے سٹوڈنٹ جو پنجاب یونیورسٹری میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ناظرین میں ہاں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈمیشن کا کیا پروسیچر ہے یہاں پہ فیس چرکٹر کیا ہوتا ہے اور کن کن مراحل سے گزر کر آپ انجاب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ بن سکتے ہیں تو ناظرین نمبر ون پہ بتاتا چلوں اگر آپ سکول آف ایکنامکس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں بی ایس بزنس ایکنامکس میں یا بی ایس ایکنامکس میں تو وہ قدرے لائک میں کہوں کہ مشکل ہے آج کل ٹیسٹ بھی رکھ دیا گیا ہے اور اس کے میریڈ بھی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے سیکنڈ اگر میں چیز بتاؤں تو یہاں پہ جو ایڈمیشن دینا ہے وہ آہ ہوتا جاتا ہے لیکن یہاں پہ اس کو کیری کرنا بہت مشکل ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب ہمارا بیج تھا دوہزار بیس سے چوبیس بیج ہے تو اس میں ٹوٹل جو ہم سٹوڈنٹ تھے وہ تھی سیونٹی فائیب اور آج کل جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ہم صرف چالیس بچے ہیں اگر آپ ایسی سٹوڈنٹ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نارمل میں کوئی جوب بھی کر لیں کوئی اور کام بھی کر لیں پارٹنگ جوب تو آپ سکول آف اکنومکس جو ہونے ہو سڑی آپ پنجاب میں ایڈمیشن جو ہے وہ نہ لیں میں یہی ریکومنٹ کروں گا کیونکہ یہ ایک ایسی ڈگری ہے جس میں آپ کو تینٹی فور آرز اٹیچ رہنا پڑتے ہیں آپ کو ورک کرنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ بتاؤں چونکہ میں آپ فائنل جیئر کا سٹوڈنٹ تو سچ بتا دوں اس کی ڈائریک جو مارکیٹ میں ہے کوئی جوب نہیں ہے جوب سیکٹر کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بی ایس کے بعد فوری آپ کو جوب مل جائے کسی پرائیوٹ کمپنی میں یا گورمنٹ کمپنی میں آپ کو کیا کرنا پڑتے ہیں آپ کو ڈیٹا آنالیٹکس کرنا پڑتا ہے ڈیٹا سائنسٹ کرنا پڑتی ہے اور اس طرح کی چیزوں میں مول ہونا پڑتا ہے تب ہی جاتے آپ کی کوئی مارکیٹ میں ڈیمینڈ رائز ہوتی ہے تو گائز اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ اٹیچ رہیں انشاءاللہ جل ملکات ہوگی اللہ حافظ